بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی گیارہ روز کے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر یوٹیوب کے ذریعے آپ کے ساتھ رابطہ بحال ہو رہا ہے اس دوران میں ٹریول کر رہا تھا اور بہت ساری لوکل اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں اس کے اوپر میں بات نہیں کر سکا بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ آلٹرنیٹ سورس آف انفرمیشن سے تمام چیزوں کو جان چکے ہوں گے لہٰذا میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن ایک معاملہ جس کے اوپر آپ کو اندازہ ہے کہ گزشتہ دو ماہ سے تباتر کے ساتھ میں نے اس کو فالو کیا ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے ایک نیٹوریس کریکٹر حمداللہ محب جو کہ افغانستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس نے جس قسم کی گھٹیا گندی اور غلیز زبان پاکستان کے حوالے سے استعمال کی تھی اب اس پر کچھ ڈیولپمنٹ میں جانے سے پہلے شیئر کر چکا تھا اپنے چینل پر اور مزید اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں میرے سامنے موجود ہیں کچھ لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کی سٹوریز بھی اور پھر میں نے ان کو ڈبل چیک کیا ہے ویریفائی بھی کیا ہے دفتر خارجہ میں اپنے ذرائع سے اور تقریباً اطلاعات اسی قسم کی ہیں اور اس سارے معاملے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک سفارتی بہران ہے جو شدت اختیار کر گیا ہے کیونکہ سفارتی بہران ڈبلومیٹک کرائسز جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ تقریباً گزشتہ دو دہائیوں سے جاری ہی سمجھیں کیونکہ جو بھی افغانستان میں حکومت رہی وہ پاکستان کے لیے فیوریبل نہیں رہی پاکستان پر الزامات لگانا بلیم گیم کرنا یہ سارا معاملہ یہ وطیرہ چلتا رہا اور ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان کا ایک ماضی اور اس کی وجہ سے بہت سارے شکوک و شبہات وہاں پر موجود ہیں اس میں بیکنگ واضح طور پر جو ٹلٹ ہے وہ انڈیا کا اور انڈین انفلوینس جو افغانستان کی گورنمنٹ سکسیسیف گورنمنٹ پر رہا ہے کم از کم موجودہ حکومت اور گزشتہ تین حکومتوں پر وہ ظاہر ہے کہ سلسلہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کمنگ سٹریٹ ٹو دس سٹوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن لوگوں نے گزشتہ ویڈیوز دیکھی رہی ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک کوئک ریویو میں آپ کو دے دوں کہ حمدللہ محب جو افغانستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جو ہیڈ کرتا ہے ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو تمام سیکیورٹی سے ریلیٹڈ انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ اس کو ریپورٹ کرتے ہیں ان کو وہ ہیڈ کرتے ہیں ان کا وہ سربراہ ہے چاہے وہ دیفنس منسٹری ہو ان کا نیشنل ڈیریکٹریٹ آف ڈیفنس ہو ان کی ن انٹریر منسٹری ہو اس کو سپیر ہیڈ کرنے کی ذمہ داری حمدللہ محب کیا اور یہ شخص اٹھتیس انتالیس سال کا یہ نوجوان امیچور شخص اس نے پاکستان کے حوالے سے جو غلیز گھٹی اور گندی زبان استعمال کی کچھ جملے اور کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن کو میں اپنے چینل کے اوپر دھورا نہیں سکتا ہنٹس ضرور ڈراب کر سکتا ہوں گزشتہ ایک ویڈیو میں اس کی تفصیل بھی بتا چکا ہوں پہلے تو اس نے بھارت میں رائے سنہ ڈائ پاکستان کو یہ کہا کہ اگر معاملات پاکستان کو کہا کہ اگر آپ معاملات اپنے ہمارے مطابق نہیں کرتے تو ایک بیک لیش آئے گا نیشنلسٹک فورسز افغانستان میں بہت زیادہ غصے میں ہیں اور پھر وہ بھی اور جو پاکستان میں موجود افغان مہاجرین ہیں ان کی طرف سے ایک ڈسٹرکٹیو بلو بیک تباہ کن نتائج جو ہیں ان کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑے گا بات یہاں نہیں روکی عید سے ایک روز پہلے یہ ننگرہار پروونس جو کہ بارڈرنگ پروونس ہے پاکستان اور افغانستان کا وہاں پر اس نے جا کے ایک باقاعدہ مہم کا آغاز کیا تھا پاکستان کے خلاف وہاں پر گھٹیا زبان استعمال نہیں کی پاکستان کو ہیرہ منڈی سے بروتھل ہاؤس سے یعنی کہ توایف کے کوٹھے سے پاکستان کو تشبیح دی ایک ایسے شخص نے جو کہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بھی کسی ملک کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہو وہ ایک انتہائی ذمہ دارانہ ایک رتبہ ہے ایک اہدہ ہے اور وہ متقاضی ہے کہ بندہ اپنی لینگویج جو ہے وہ درست طریقے سے استعمال کرے اس نے تمام تر سفارتی آداب کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پاکستان کے خلاف نہ صرف یہ زبان استعمال کی بلکہ لوگوں کو اکسایا وہاں پر اس کے سامنے سیول سوسائٹی کے لوگ میڈیا کے لوگ موجود تھے افغان پولیٹیشنز موجود تھے سٹوڈنٹس موجود تھے اور انہیں کہا کہ آپ جائیں سوشل میڈیا پر اور پاکستان کا یہ والا چہرہ جو میں بتا رہا ہوں یہ پوری دنیا میں مشہور کریں اس کو بیان کریں اس کے بعد یہاں تک سٹوری میں بیان کر چکا تھا یہ صرف آپ یوں سمجھیں گے یہ ریپیٹ تھا اس کے بعد میں نے جو بتایا تھا کہ پاکستان نے افغانستان کے جو امبیسیڈر ہیں اسلامباد میں ان کو طلب کر کے احتجاج کیا لیکن معاملہ جو ہے وہ احتجاج سے کچھ زیادہ نکلا ہے اور وہ معاملہ سامنے آیا ایک اور فارمر نیشنل سیکیوریڈی ایڈوائزر انڈیس کے چیف بھی رہے ہیں عمراللہ صالح جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہیں افغانستان کے انہوں نے گزشتہ ہ کلپ میں انہوں نے یعنی اس کا جو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جو شیئر کی انفرمیشن کے افغان صدر کو ایک مغربی دنیا کے کسی لیڈر کا ٹیلی فون آیا اور اس نے ٹیلی فون کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان سخت برہم ہے اور ارادہ یہ کر چکا ہے کہ آج کے بعد افغانستان کے نیشنل سیکیوریٹی ایڈوائزر حمداللہ محب کے ساتھ بائی لیٹرل سطح پر دو طرفہ سطح پ پاکستان کمیونیکیٹ نہیں کرے گا اس کے ساتھ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہوگی انگیجمنٹ نہیں ہوگی جس وقت تک افغان حکومت اس شخص کو جو ہے وہ یا تو تبدیل نہیں کر دیتی یا پھر اس کا دماغ ٹھکانے نہیں آجاتا جس قسم کہ اس نے زبان پاکستان کے خلاف استعمال کی اگزیکٹ کوٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو اس ویڈیو کلپ میں ان کی طرف سے کہا گیا ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ اسی سے ریلیٹڈ تھا نام امراللہ سالے نے اس ویسٹرن لیڈر کا لیا جس نے فون کیا تھا شرف غنی کو نہیں حمداللہ محب کا لیکن اس ساری بات کے بعد وائس آف امریکہ نے اور پھر کچھ اور لوکل میڈیا نے پھر میں نے اپنے طور پر دفتر خارجہ سے پوچھا اور اطلاعات یہی ہے کہ پاکستان یہ سب کچھ کر چکا ہے اور ایک ایسے وقت میں جس وقت افغانستان کو پاکستان کی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے اس کی حکومت کو جس وقت امریکی افواج بین الاقوامی افواج کا انخلاح افغانستان سے ہوگا افغان حکومت ایک سیکیورٹی اگریمنٹ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے اور اس کو نیگوشیٹ کرنے کی ذمہ داری لا محالہ ان کے ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی تھی اور اگر پاکستان کے ساتھ وہ شخص رابطہ میں نہیں رہتا اور پاکستان اس کے ساتھ کام کرنے میں جو ہے وہ ایزی فیل نہیں کرتا تو یقینا یہ ایک ایسا ڈپلومیٹک کرائسز ہے جس کا لا محالہ نقصان اب افغانستان کو ہونے جا رہا ہے اس سارے معاملے میں ہوا پھر کیا کہ ہفتے کے روز حمدللہ محیب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اس پریس کانفرنس میں ان سے پوائنٹڈ کوئسچن ہوا کہ پاکستان کی طرف سے اطلاعات ہی ہیں کہ یہ سب کچھ یہ ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے اور وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہے پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے حمدللہ محیب کا سوفٹویر اپ ڈیٹ تھوڑا بہت اپ ڈیٹ ہوا ہے انہوں نے یہ لکھا جی محیب addressed a news conference in کابل سیٹرڈے where he was asked to respond to reports that اسلامباد has ended official dealings with him اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا my team has seen media reports attributed to anonymous individuals کہ میری team نے media reports دیکھی ہیں جو کہ anonymous individuals ایسے لوگ جن کی identity known نہیں ہے ان سے منصوب یہ information ہے as of now the government of afghanistan has not been officially intimated about the issue کہ حکومت afghanistan کے ساتھ پاکستان نے officially سرکاری سطح پر اس طرح کا رابطہ نہ کیا ہے اور نہ یہ معاملہ convey کیا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ the afghan government will respond to it through relevant diplomatic channels whenever the information is formally conveyed to it یعنی کہ کل تک جو شخص بھرے مجمع میں مجمع لگا کر منادی کرتا ہوا speaker کے اوپر مائک پکڑ کر یہ تقریریں کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ہیرہ منڈی ہے پاکستان جو ہے وہ بروتھل ہاؤس ہے کسی طوائف کا کوٹھا ہے آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے متعلق افغان حکومت کو پاکستان نے کچھ ایسا کہا تو ہم اس کا جواب دیں گے متعلقہ سفارتی چینلز کے ذریعے جب ہمیں فارملی کنوے کیا جائے گا وہ شخص جو پاکستان کے خلاف گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کر رہا تھا اس کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اگر اس کی سپورٹ نہیں ملتے افغان گورنمنٹ کو تو ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص کا اور جو موجودہ افغان حکومت ہے اس کا ٹلٹ ٹورڈز ڈی گورنمنٹ آف انڈیا اور انڈیا کیا رول پلے کر رہا اور اس کے حوالے سے پاکستان نے بارہا یہ تذکرہ کیا ہے سپوائلرز جو افغانستان میں پیس نہیں چاہتے امن نہیں چاہتے اور وہاں پر جو اپنی سٹرانگ ہولڈ انہوں نے گزشتہ بیس سال میں انویسٹمنٹ کر کے بھارت میں بنایا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھ کر وہ تل ملا رہے ہیں وہ اس قسم کے کام کر رہے ہیں افغان حکومت کی جانب سے جس قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ ادروائز کسی بھی قسم کا غصہ ہو جس قسم کے الفاظ اوپن لی ذمہ داران کی طرف سے ایسے عدداروں کی طرف سے جن کے پاس بڑی ٹاپ پوزیشنز ہیں افغان گورنمنٹ میں اس قسم کی زبان استعمال کرنا یقیناً پھر اس کا جواب آئے گا پاکستان نے ایک ہلکہ سا جسے کہتے ہیں کہ ٹریلر جو ہے وہ ان کو دکھا دیا کہ کیا ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ اگر سیکیورٹی کوپریشن پاکستان کے ساتھ نہیں ہوتا سلی جائیں گی اور یہ رحم و کرم پر ہوں گے طالبان کے افغان طالبان پھر وہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک بڑی صدائیں اٹھ رہی ہیں لوگوں کے انیلیسز آ رہے ہیں اس وقت کہ افغانستان میں ایک خانہ جنگی کی صورتحال ایک جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ نقصان اس کا بھی پاکستان کو لا محالہ ہوگا پاکستان میں ایک اور انفلکس ہوگا افغان ریفیوجیز کا پاکستان کو اپنے ریفیوجیز کے حوالے سے ایک پالیسی اس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جب یہ بینولک مامی افواج جا رہی ہیں افغانستان سے تو ہمارے پاس جو موجود تین سے چار ملین افغان ریفیوجیز ہیں ان کو ان کے گھروں میں بائزت طریقے سے واپس بھیجا جائے جب یہ تھرٹ کیا جا رہا ہے افغان گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم یہ لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرکٹیو بلو بیک دیں گے پاکستان کو افغانستان کے اگر باتیں نہ مانی گئیں اور وہ باتیں کیا ہیں بھارت اس میں کیا ڈرٹی رول پلے کر رہا ہے اس کے اوپر میں تفصیل سے کیونکہ بات کر چکا ہوں I'll not repeat تو ابھی ظاہرہ کے واپسی اسلامباد ہو چکی ہے کچھ ایک دو دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کی ہیں انٹریویوز کی ہیں لیکن اپنے چینل کے اوپر ریگلرلی سلسلہ وہ بھی بحال انشاءاللہ آج سے ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ یہ رابطہ رہے گا کچھ تھوڑی سی اور ظاہر ہے کہ شہر اقتدار کے حوالے سے بھی ہم ایک سٹوڈیو بنا رہے تھے جس میں ہم کمفرٹیبلی آپ کے ساتھ رابطہ رکھ سکیں جو تھوڑی بہت پروڈکشن کے حوالے سے بوٹل نیکس ہیں کچھ مسائل ہیں ان کو ریموف کیا جا رہا تھا انشاءاللہ وہ بھی ایک ہفتے میں تقریباً شیپ اپ ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ یہ رابطہ اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے گا مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ